ایک بادشاہ تھا اس کا باپ بڑا کامیاب تھا تو وہ بڑا نکام رہا تو بالاخر ایک دن کسی نے اس کو گرفتار کر لیا بادشاہ انہیں کے باوجود دشمنوں کے قابو میں آگیا کس طرح اس کے پاس بندوق تھی گولیوں سے بھری ہوئی تو اسے اچانک ایک پرندہ نظر آیا تو اس نے نہ ایک گولی نہیں ماری اس نے ساری بندوق کی خالی کر دی اتنی گولیاں برسائیں اتنی گولیاں برسائیں قریب وزیر تھا سمیدار اس نے روکا بھی اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ غلط کروں گا چپ کر تیری جیب سے خرچ کرنا گولیاں برسائیں تو وہ بندوق خالی ہو گئی اب پرندہ بھی نہ مرا جب واپس نکلے تو دشمنوں نے گھیر لیا اصلہ پاس کوئی نہیں تھا گرفتار ہو گیا وزیر سمید تو کہا کہ وہ تم مجھے روک کیوں رہے تھے تو اس نے کہا بادشاہ میری جردت تو نہیں لیکن وہ جو آپ جس کو گولیاں مار رہے تھے وہ پرندہ نہیں تھا پرندے کا سایہ تھا آپ نے سایہ پہ ہی ساری بندوق خالی کر دی سوچا سمجھے نہیں اتنی جلدبازی کی آپ نے کہ پرندہ بھی نہیں سایا تھا آپ نے گولیاں مار دی اور حال یہ ہے کہ اب ہم گرفتار ہو گئے تھوڑا اگر وقت گزارتے توقف کرتے تھوڑا ٹھہرتے بڑی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کبھی چیزیں کھول کے دیکھیں وہ عثمان بن طلحہ نے فتح مکہ کے موقع پہ کہا تھا میں آپ کو چابی نہیں دوں گا تو حضور نے فرمایا تو نہ دے ایک وقت آئے کا میں تجھ سے لے لوں گا دس سال گزر گئے اللہ کے نبی تھے نا صویرے بھی سارا کوئی ٹھیک ہو سکتا تھا پر دس سال بیٹ گئے دس سال دس سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو پھر رسول کریم نے فرمایا پھر چابیوں کے بارے میں کیا خیال ہے تو وقت تو دے نا آپ کو تو جلدی بڑی ہے ہمارے نوجوانوں کو بڑی جلدی ہے بچہ لے کے آتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیر صاحب اس کو درس انظامی پڑھانا ہے اچھا جی ٹھیک ہے پڑھائیں سال کتنے لگیں گے آٹھ ہاں جی پورے آٹھ پورے آٹھ سال تو میں کہتا ہوں آٹھ سال میں بھی یہ عالم نہیں بنے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں درس انظامی جب بچہ پڑھ لیتا ہے تو اسے علم پڑھنے کا طریقہ آتا ہے پھر سارے زندگی مطالعہ کرنا ہے پھر سارے زندگی ریسرچ کرنی ہے پھر کتابیں پڑھنی ہے پھر محقق بننا ہے ورنہ آپ کی تعلیم مکمل ہوگی لیکن آپ کے لفظوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو پڑھنا ہے سارے زندگی سیکھنا ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں کہا تھا نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک حضور اتنا لمبا پیریڈ دے دیا آپ نے پڑھنے کا ہمارے ہاں تو جو بندہ چھے مسئلے کل سن لیتا مفتی آدم ہو جاتا ہے اگر دو چار اردو کی کتابیں بھی وہ سیدھی پڑھ گیا تو پھر وہ کہتا ہے مولویاں نو کی پتا ہوئے میں نو پتا ہے سارا سیدھی پڑھنے لگے نا صحیح لائن پوری پوری پڑھ لیتا ہے تو آپ کہتا ہے مولویاں نو چھوڑیں آپ یہ جلد بازی ہے اس سے آپ کی طبیعہ تکلی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کریں تھوڑا رکیں وہ میرے اببا جی کہا کرتے تھے پتر وٹاوی کدھرے پیار اوے صحیح پارا ہوئی جاندہ ہے لیکن اگر وہ کھڑا نہ نہ ہو کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے تو پھر تو جو ساتھ بزن ہوتا ہے وہ بھی ادھر جاتا ہے جلد بازی نہیں کریں بھاگے نہیں کبھی بھی آپ بغیر اتمنان کے اپنی زندگی نہ گزاریں سکون میں رہیں آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو بڑا ہی میٹھا ہے جو بڑا ٹھنڈا ہے جس کے اندر راحت ہے جس کے اندر سکون ہے جس کے اندر خوبصورتی ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے خوبصورت آدمی تھے تو دور دراز سے لوگ ان سے ملنے آتے تھے دور دراز سے جو لوگ ملنے آتے تھے تو ایک درویش ان کی خدمت میں آزر ہوا کرتے تھے شیخ یحیع ان کا نام ہے تو وہ فرماتے تھے کہ ہر بندہ سوال پوچھتا تھا تو میں چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا مجھے کسی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کوئی بات پوچھتے تو میں نے کہا مجھے مزہ لینا ہے اپنے شیخ کا کہا وہ کس طرح کہنے لگے دیکھنا وہ خود پوچھیں گے کیسے آئے ہو کہاں سے آئے ہو کوئی بات تو نہیں کرنی تو کہتے ہیں یہ تو مزہ تب آئے گا نا جب چپ کر کے بیٹھیں گے کیا کہا تھا کسی نے چپ کر ساں تے موتی مل سن تے ذکر کریں تے تو جب پاگلہ مانگو رولا پا نام ہوتی نا ہیرے تو ہم تو شور سے چیزوں کو جیتنا چاہتے ہیں تو شور سے چیزیں جیتی جا سکتی جتنی طلاقیں ہوتی ہیں جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر تھوڑا اتمنان ہو جائے تھوڑا سوچیں تھوڑا پرکیں آزمائش میں نہ پڑیں قتل کیوں ہوتا ہے با غصہ بڑا تھا میں نے اپنے آتوں سے سزا دینی تھی میں نے یہ انتظار ہی نہیں کیا کہ رب بھی تو سزائن دیتا ہے قیامت کو بھی تو عدالت لگنی ہے تو وہ جلد بازی تلخی ہمارے مزاجوں کی اس نے ہمیں بڑی ساری جگہوں پہ پریشان کیا ہے اس لئے حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ تُو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے کاش تُو ٹھیک ہو جائے تو میرے لئے آسانیہ ہو جائے تُو جلدی کرتی ہے بات کرنے میں تُو عذیت دیتی ہے تو میں بھی عذیت میں آ دیتا ہوں مرتل القرآن ترتیلا یارو ذرا ٹھہرو ذرا رکو ذرا سجدہ کرو تو ذرا خوش ہو کے کرو دروش شریف پڑھو تو پھر کیا ضرورت ہے تیجی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گزرنے کی ذرا سکون سے پڑھو سوچ کے پڑھو کہ کس کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں ذرا رکھ کے پڑھو جب ذکر کرو تو ذرا اس کا ذائقہ لو جب بات سنو تو اس کا لطف لو جلد بازی آپ کو پریشان کرے گی خراب کرے گی چیزیں بگڑ جائیں گی اللہ ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ اتمنانے کل بھی عطا کرے